بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور آج ایک زبردست قسم کی ویڈیو لے کر آپ کے ختم میں حاضر ہوا ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویب ڈیویلیمنٹ یا ویب ڈیزائننگ جو ہے وہ بہت زبردست قسم کا ایک کام ہے جس سے آپ فری لانسنگ کے ذریعے بہت ساری ارننگ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ایک بہت زبردست اور کمال کی چیز ہے ورڈ پیس ورڈ پیس یہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ بغیر کوڈنگ کے اور بغیر پیسے خرچ کیے اور بلکل بیسک نالج کے ساتھ پرفیشنل لیول کی ویب سائٹ ڈیویلیپ کرنا سیکھ سکتے ہیں حتیٰ کہ ای کامرس بیس ویب سائٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں بلکل آرام سے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایکسٹر کوڈنگ سیکھنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں رہتی یہ ایک فری سافٹ ویر ہے اور یہ چونکہ سرور پر چلتا ہے لیکن اگر ہم اس کو سیکھنا چاہتے ہوں تو ہمیں اسے اپنے لوکل کمپیٹر پر انسٹال کرنا پڑتا ہے اور لوکل کمپیٹر پر چلانے کے لیے اس کو اپنے کمپیٹر کو آپ کو آرزی طور پر سرور بنانا پڑتا ہے اور اس کے لیے ایک پروگرام ہوتا ہے زیم آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح زیم جو ہے وہ ہم ڈاؤنلوڈ کر کے فری انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ورڈ پریس کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کو انسٹال کرنے کے بعد ہم پہلی بقاعدہ ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنی کمپیٹر کی سکنی پر چلتے ہیں اور اس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ بروزر کو اوپن کریں گے اور یہاں سرچ والے میں لکھیں گے آپ زیم ڈاؤنلوڈ جو ہی اب لکھیں گے انٹرپیس کریں آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں یہاں پر کافی ساری ویب سائٹ آ جائیں گے سب سے اوپر والے جو ویب سائٹ اس پر آپ کلک کر دیں جو ہی اب کلک کریں گے یہ ویب سائٹ آ جائے گی یہاں ہم نے چونکہ وینڈوز میں سے انسٹال کرنا ہے تو آپ یہ تین ورزن نظر آ رہے ہیں کسی بٹن پر کلک کر دیں میں کسی ایک پر کلک کر رہا ہوں جو ہی اب کلک کریں گے آپ کے فائل ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی چونکہ میرے پاس یہاں پر آئی ڈیا میں تو اس سے میں اپنا پات سیلیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے کہاں پر رکھنا ہے میں یہاں پر اس کے لیے ایک نیا فولڈر کریٹ کر رہا ہوں اس فولڈر کے اندر میں اس کو رکھوں گا تاکہ میری فائلیں الگ رہیں تو میں نے فولڈر کا کوئی نام رکھ لیا ہے جیسے ویب سائٹ جو ہے لرن کے نام سے میں فولڈر بنانے لگا ہوں فولڈر بنانے کے بعد اس کے بعد میں ڈبل کلک کر کے اس کے اندر جاؤں گا اور یہاں پر میں فائل سیف کرنا چاہتا ہوں تو میں سیپ ایک دفعہ کلک کر دوں گا اور اس کے بعد سٹارٹ ڈاؤنلوڈ پر کلک کروں گا ہمارا یہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا دیکھیں یہ میں نے تیز کی ہے یہاں پر پاس ٹائم لگے گا تو یہ میں نے تیزی سے اس کو کر دی اب یہ دیکھیں اس میں ہماری ایک فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو کے آگئی ہے پھر ہم دوبارہ گوگل میں آگئے ہیں یہاں پر اب ہم لکھیں گے ایک اور چیز وین آر ای آر ڈاؤنلوڈ یہ بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ویسے تو اس کی ضرورت میں نہیں ہے لیکن یہ سب سپر واری جو ہے اس پر کلک کر دیں تو ایک اور وینڈو آئے گی اس میں یہ بلو بٹن ہے سیکنڈ والا ڈاؤنلوڈ وین آر ای آر اس پر کلک کیا میں نے تو مزید ایک ویب سائٹ کھل گئی اس میں پھر داؤنلوڈ وین آر ای آر اس پر میں کلک کروں گا تو جو ہمیں کلک کروں گا یہ ایک وینڈو آئے گی اور اس میں انسٹالل کرنے کا طریقہ بھی ہے پہلے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے پھر میں اسی جگہ پر ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے تیزی سے کیا ہے ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوسری فائل بھی ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے اس کے علاوہ مجھے ورڈ پریس چاہیے میں دوبارہ ایک دفعہ گوگل پر جاؤں گا اور یہاں اس دفعہ میں لکھوں گا ورڈ پریس ڈاؤنلوڈ لکھ کر انٹر پیس کیا تو ویب سائٹ سے آگیں سب سے اوپر والی ہے ورڈ پریس ڈاؤ او آر جی اس پہ کلک کیا تو ان کی اپنی ویب سائٹ کھل جائے گی یہ دیکھیں یہ کھل گئی اب اس نیچے کی طرف جائیں تو آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا یہاں دیکھئے گا بلو کلر کا اس پہ کلک کریں اس میں جو ورزنوں کو بتا دے گا اس کو بھی اسی طریقے سے آپ اسی فولڈر میں ڈاؤنلوڈ کر لیں سٹارٹ ڈاؤنلوڈ کریں اور یہ بھی ہو گیا اب ہمارے پاس ٹوٹل تین فائلیں ہوں گی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں تین فائلز ہیں اب میں زیم سرور کرنے کے لیے اس پہ فائل پہ ڈبل جب کلک کروں گا تو یہ وینڈو آئے گی اور اس کے بعد یہ وینڈو آجا گی یہاں صرف آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا پھر نیکس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کوئی چینج نہیں کرنا دوبارہ پاتھ کرنا ہے تو سیٹ کر لیں تو نیکسٹ پھر نیکسٹ یہاں بس نیکسٹ کرتے جانا آپ نے اور تھوڑے دیر بعد یہ وینڈو آئے گی اس کو کلوز کر دیں یہ وینڈو آ رہی ہوگی یہاں پھر دوبارہ نیکس پہ کلک کریں گے تو تھوڑے دیر میں آپ کا جو ہے زیم پہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہاں میں ویڈیو فاسٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بچے تو یہ دیکھیں انسٹال ہونا شروع ہو گیا تیزی سی میں دکھا رہا ہوں لیکن آپ کو بس تھوڑا سا ٹائم لگے گا کمپیوٹر کی سپیڈ کے حساب سے یہاں میں نے ویڈیو تیز کر دی ہے جب یہ مکمل ہو جائے گا انسٹال تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ نیچے دیکھیں یہ allow کر دیں ایکسس آپ یہاں پہ یہ آپ کا اسکیوٹر کی وجہ سے پوچھ رہا ہے اگر پوچھے تو کر دیں نہیں پوچھے تو ٹھیک ہے اس کو allow کیا میں نے دوبارہ اسی وینڈو میں رہیں گے اور یہاں پر میں نئے بٹن فرنچ پر کلک کر دوں لیکن یہ ہمارا یہ زیمز انسٹال ہو گیا تو اس کے بعد یہ والا چلے گا اس میں آپ نے دیکھا پاچی کے آگے سٹارٹ لکھا ہوا اس پر ایک دفعہ آپ نے کلک کرنا ہے جب یہ گرین ہو جائے تو اس کے بعد مائے اسکیوٹر کے آگے سٹارٹ لکھا ہوا ہے اس پر بھی کلک کریں جب یہ بھی گرین ہو جائے تو آپ کا کام شروع ہو جائے گا یہاں اس کو access allow کر دیں جب یہ پوچھے نہیں جی ایک دفعہ ہمارا یہ کام دوبارہ یہاں تک تو ختم ہو گیا اب ہم نے زیم کو انسٹال بھی کر لیا ہے اور اس کو رن بھی کر لیا اس کو آپ منیمائز کر رہے ہیں ہم یہاں پر منیمائز کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ جانا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ اوپر لکھنا ہے localhost slash php myadmin اس میں ہم database بنائیں گے جو ہی اس پہ کلک کریں گے یہ فائل آگیا اوپر دیکھیں آپ کو left side پہ ایک databases نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے ایک دفعہ کلک کر دینا ہے جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی نئی window آجی جہاں database کا نام پوچھے گا آپ یہاں کوئی بھی database کا نام دے دیں جس میں capital letters use نہیں کرنا اور space نہیں دینی میں نے چھوٹا سیکھ نام دیا اور اس کے بعد میں create کے button پہ کلک کر دوں گا یہ دیکھیں میں کلک کیا اور left side پہ یہ database اس پہ شامل بھی ہو گئی میں نے aglo کا نام رکھا ہوا اس کا کام بھی ختم ہو گیا آپ چاہیں تو اس window کو اب بے شک close کر دیں کیونکہ اس کا کام ختم ہو چکا اس کو close کیا میں نے اب next آپ کا کام رہ گیا کہ آپ نے wordpress کو لینا ہے اس پہ right click کرنا ہے اس file پہ اور right click کر کے آپ نے اس کو کر لینا ہے copy اب آپ نے اس کے بعد copy کرنے کے بعد c drive پہ جانا ہے وہاں دیکھیں گے اب zam کے نام کا folder ہوگا آپ نے اس کے اندر جانا ہے جو ہی آپ اس کے اندر جائیں گے double click کر کے چوتھے پانچ چھٹے نمبر پہ ایک folder نظر آگا میں بڑھا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ھ ڈ 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 right click کرنا ہے اور وہاں select کرنا ہے extract here تو یہ انزیپ ہو جائیں گی فائلیں جو ہی انزیپ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ کو ایک folder نظر آگا wordpress کا اوپر آپ چاہیں تو اس کو rename کر دیں آپ simple اس پر right click کریں گے اور اس میں se rename کو select کر لیں جو ہی رینیم کو سلیٹ کریں گے وہ آپ سے نام پوچھے گا آپ نام کوئی بھی دیتے ہیں میں یہاں پر بارال ایگلو ہی دے رہا ہوں دوبارہ گوگل پر آئیں گے اور یہاں پر ایڈریس بار میں ہم لکھیں گے لوکل ہوسٹ سلیش اور وہی نام یعنی ایگلو اور میں انٹر پیس کروں گا جو ہی میں انٹر پیس کروں گا آپ کی شکل کچھ اس قسم کے ہوگی یہاں لینگویج آئے گی یہاں لینگویج آپ نے انگلیس سلیٹ کرنی ہے اور کانٹینو پر کلک کر دینا جو ہی آپ کلک کریں گے یہاں دیکھیں کلک کر کے یہ ونڈو آئے گی یہاں پر آپ سے پوچھے گا ڈیٹا بیس کا نام اور یوزر نام اگرہ سیٹ کریں آپ لیٹس گو پر کلک کریں آپ کے پاس ڈیٹا بیس کا نام پوچھے گا جو ڈیٹا بیس ہم نے بنائی تھی وہی نام آپ نے رکھ دینا یہاں ایگلو لکھ دیتا ہوں میں یوزر نام میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے یہاں ونڈو آجائے گی یہاں لکھیں run the installation اس پر کلک کر دیں اور تھوڑی ہی دیر میں آپ کی installation کا ایک نئی ونڈو کھلے گی اس میں لکھنی title آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ بعد میں چینج ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو یوزر نام اور پاس ورڈ جو ہم نے رکھنا ہوتا ہے یہاں میں پہلے نام ٹائپ کر لی ہے یوزر نام آپ آسان سا رکھ لیں یہاں میں رکھنا ہوں admin جو آپ کو یاد رہ سکے password بھی یہاں مشکل ہے اس کو بھی میں admin ہی رکھتا ہوں اور یہاں لکھا جاتا ہے very weak کوئی مسئلہ نہیں ویسے ہم نے یاد رکھنے کی رکھا ہے اور نیچے ایک box ملے گا آپ کو confirm the weak password جو confirm checkbox اس کو ایک دفعہ check کر دیں اس کے بعد نیچے box میں آپ ڈال لیں گے اور نیچے box میں آپ کوئی بھی email لکھ دیں جو آپ کی email ہے میں یہ لکھ دی اور اس کے بعد یہاں پر install wordpress کا button ہے نیچے آپ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں گے یہاں پر چند ہی لمحوں کے بعد یہ دیکھیں آپ کی wordpress install ہو گئی آپ یہاں پر جگھوڑ سے دیکھیں گے یہاں لکھنا ہوتا ہے localhost agglow agglow ویبسائٹ آگے لکھنا ہوتا ہے WP admin یہ ایک لائن آپ نے یاد رکھ رہے ہیں یہ جب بھی اپنے ڈیش بورڈ پر یعنی اس کو development میں جانا ہے تو یہ لکھنا پڑے گا یہاں لکھ کے enterprise کریں گے یہاں پر username جو بھی ہم نے رکھا تھا اس کا نام تھا admin میں یہاں admin ٹائپ کرتا ہوں کیونکہ آسان رکھا تھا اور password بھی میں نے admin ہی رکھا تھا میں وہ ہی ٹائپ کرتا ہوں اور login پر کلک کرتا ہوں جو ہی میں login پر کلک کروں گا آپ دیکھیں یہ ہماری development کے لیے ہمارا ڈیش بورڈ کھل گیا ہے یہ اس کی front screen ہے اب ہم نے کامجابی سے wordpress کو install کر لیا اس کی تفسیر تو بہت میں دکھائیں گے لیکن آپ دیکھیں left side پہ یہاں لکھا ہوئے نام اور visit site اس پر right click کریں اور اس پہ open link in new window یا tab پہ کلک کر دیں اس پہ تو ایک نئی tab کھل جائے گا اور وہاں پر آپ کی website اب آپ کو نظر آ جائے گی یہ دیکھیں جی یہ اب آپ کی سب سے پہلی website تیار ہو چکی ہے تو دیکھا دوستو چند ہی منٹوں کے اندر ہم نے نہ صرف zayem کو ڈانلوڈ کرنا سیکھ لیا بلکہ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر سیکھا ہے کہ ہم ورڈ پیس کو فری ڈانلوڈ کیسے کر سکتے ہیں کیسے اس کی فائلوں کو extract کر سکتے ہیں اور پھر کیسے اس کو انسٹال کر کے اپنی website بنا سکتے ہیں پورے step by step procedure کو ہم نے سیکھا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے واقعی سے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ